اتفاقی سیلیکشن ہے وہ کسی خالق کا پلین نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے وہ جو کریشن کا عمل ہے تخلیق کا عمل ہے نہیں تخلیق کا نہیں نیچر چوز کرتی ہے جو کنورجن ہے تو جو تھیوری آف ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پہ ڈاروینیزم ہے ڈاروینیزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں مطلب جو ان کی منفیسٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں اور ان میں تدویق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لاحاصل ہے مطلب ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے یعنی یا کرییشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا داروینیزم کا فلسفہ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں تھیوری آف ایولیوشن ایک ہے فیکس کا بیان فیکس کا قیاسی بیان ٹھیک ہے یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہوگئی کہ اس میں ایک فیکچوالیٹی پیدا ہوگئی ٹھیک ہے لیکن تھیوری آف ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے تھیوری آف ایولیوشن میں جو سیولائزیشن پیدا کی ہے اور جو بنیادی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی یہ مدر تھیوری اتم ٹھیک ہے تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور ازکار کوشش کریں میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جو اس کو تو مان سکتا ہوں لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا میں چاہتا ہوں سرمد عباسی صاحب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں احمد جعویز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری اگر ہم مان لیں تو کرییشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جس پر غور کرتے رہے ہیں وہ خود بھی ارتقاء کی تھیوری سے متفق ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹفک سیوریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایسے لگائے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ اس کا ایک بہت ہی بڑا ایکزامپل ہے جب گیلیلیرو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد ایسا نہیں ہے کہ سورج ہمارے ہی ارتھ کھومتا ہے تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر جو اہل مذہب کہہ رہے ہیں اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنستان ہیں بہت سارے ایسے ایون پوپ جو کہ علامت ہے مذہب کی مذہب کی سب سے وہ جو ہے انہوں نے یہ خود کہا کہ گیلیلیو جو تھا صحیح تھا اور ہم نے جو چرچ نے جو اسے پروسیکیوٹ کیا وہ غلط تھا لیکن چرچ ایولوشن کو تو نہیں مانتا چرچ کا جو افیشل سٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایولوشن کو نہیں مانتا بہت سارے ایسے پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو داروین کی تیوری سب کچھ سمجھاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک پوائنٹ پر ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی جب انسان انسان بنا ٹھیک ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں بات کو ہم دارو صاحب کی طرف بڑھائیں ابھی آمی جاوی سب کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا یا تو ایولوشن ٹھیک ہے یا کرییشن ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات لیئرز ایسی ہیں ہمارے ہاں جیسے سرسید احمد خان ہیں اور وہاں بھی ایک روایت رہی مغرب میں بھی کہ فطرت کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک ہے ڈیوائن ورز کا اوریجن بھی اللہ تعالی ہے یا وہ ایپسولوٹ جو ریالیٹی ہے وہ ہے اور فطرت کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اس کا امکان موجود ہے یا ہم جاوے سوالی بات چیز ہی ہے سائنسطان اس بات پر متفق ہے کہ نظریہ ارتقاء ایک سائنسی تھیوری ہے اس تھیوری کو بار بار پرکھا گیا ہے اس سے ہم انسان کے ارتقاء اور اس کے موجودہ حال کو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ اس کو کبھی آپ اس کو ضرور کوئیسٹن یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک میسنگ لنک ہے ادھر میسنگ لنک ہے ان میسنگ لنکز کو آپ تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہ دھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا اور تمام بائیولیجس ایولیوشنری سکولرز اس پر متفق ہیں کہ یہ مستند تھیری ہے ہم جاویسا بات کر رہے ہیں جاویسا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارتقاء کے تصور کو مان لینے کے بعد مذہب کی بنیاد جس تیزی پر ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی بلکل مختلف تیزی وجود نہ آتی نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بداہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں یعنی یہ بداہر تاثر ہوتا ہے اس سے ناہرہ ایک تہذیب بنتی ہے اس سے کچھ تصورات بنتے ہیں اس سے الہاد پر مبنی کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اصل تھیری سے نہیں ہے میں اس سے استنبات کروں گا سائنس خود اصل میں ایک استنباتی علم ہے یعنی ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جن کا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ کے حواس کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتے ہیں پھر آپ اس محسوس سے غیر محسوس کا استنبات کرتے ہیں ابھی دیکھئے پروفیسر نے آپ کو بتایا کہ ہم موجودہ کائنات کی رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کیا رفتار رہی ہوگی اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے اس کی عمر کیا ہوگی تو اس طرح کے بہت سے استنبات ہیں جو ہم بعض چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہم استنبات کر رہے ہوتے ہیں تو بسا وقت اس میں فلسلے کو بھی داخل کر دیتے ہیں سنانچہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں نے بھی اس میں داخل کیا ہے پھر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ مذہب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈارون کے طریقے پر ارتقاء ہوا ہے یہ ارتقاء کی کوئی اور صورت ہوئی ہے قرآن نے جتنی بات کہی ہے وہ صرف اتنی ہے تو میرے نزدیک ایک مسئلے کو سائنسی یا حیاتیاتی طور پر الگ سے دیکھنا چاہیے یہ سائنس کا موضوع ہے آپ اس کو پیش کس لیے کر رہے ہیں یہ اثر میں فلسلے کا موضوع ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ارتقاء کا تصور ہے اس کے تہذیبی نتائج کیا ہے اور کیا اس کی مدد سے ہم باتوں کو مزید سمجھنا چاہیے ہم اس میں مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پرگرام میں ایک بات پھر خوش آمدیت اہمار جاریس صاحب جاریس صاحب پر کہنا یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کی نفسے ہی اس میں خرابی اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اس کو پیش اس اسلوب میں کیا گیا ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی تخلیق میں خالق کا کہیں تذکرہ نہیں ہے آپ کوئی ستفاق ہاں نہیں میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ نظریہ ارتقاء جو حیاتیاتی چین ایک مضبوط قیاس کے طور پر پیش کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اس سے اختلاف کے ٹولز بھی میرے پاس تو ہیں نہیں اصل چیز ہے کہ جب آپ کسی فیکٹ پر اسرار کر کے یا کس اپنی قیاس کو فیکچوالائز کر کے اسے ایک نظریاتی حیثیت جب دیتے ہیں تو اس وقت کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس پہ جاوید صاحب نے گفتو کر دی ہم کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ایک ریشنل ڈاغما کے طور پر جو ہے اور یہی اس کی عوام ناس میں زیادہ موجود ہی ہے یہ مذہب سے متصادم ہے اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ نظریہ ارتقاء الگ چیز ہے اور ڈاروینی نظم الگ چیز ہے تو ہم ڈاروینی نظم جو ہے اس کو مذہب سے متصادم سمجھتیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ان کو کوئی ایٹ گارہ میسر نہیں کرنا پڑتا وہ کہتے ہیں کن تو پھر اس کے بعد کہنا تھا فیقون پھر ایک قائدے کے مطابق وہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ارتقاءی کے اصول پر قائنات چل رہی ہے آپ ایک قطرہ آب ہے جو پیدا کرتے ہیں آپ کچھ چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے آپ کی جسم کی فکری میں ایک قطرہ آب وجود پذیر ہوتا ہے ادھر ایک ہنڈا وجود پذیر ہوتا ہے دونوں کا اتصال ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک ارتقائی عمل ہے جو ماں کے پیٹ میں جاری جاتا ہے نو دس مہینے میں بچا پیدا ہو جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے یہ نہیں میان کر رہا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ارتقاء کا جو تصور ہے وہ تو پوری کائنات میں کار فرمائے خدا کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان سے بچے پیدا کر کے زمین پر کر دیتا ہے اسی طرح سے اسی کو ماضی ملے جائیے جیسے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ پتلہ بناگر کہیں کھوک بھی آگیا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کرتا ہے لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے وہ کیسے ہوا یہ سائنس کا موضوع ہے اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آراتا ہے احمد جاوید صاحب نے یہ کہا کہ ڈاروین اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے الگ الگ چیز ہیں لیکن معافی کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا ڈاروین ازم اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بلکل ایک ہی چیز ہے ڈاروین کا نظریہ یا اس کی جو تھیری ہے وہ ایولوشنری تھیری اور ایولوشنری تھیری کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے جاندار ہوں تو وہ جاندار اپنی تعداد اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے جو اس محول کے مطابق ہیں جن کو خوراک مل سکتی ہے اور جن کے لیے دوسرے کنڈیشنز پورے سازگار ہیں یہ این ایولوشن ہے نظریہ ارتقاء ہے اور سب سے پہلے داروین کا مطابق ہے